لیکن سلمان خان نے ایک بات کہی ہے آپ نے سلمان خان کا گول دائلوگ نہیں دیکھا کہ بیٹا لورن ویشنوئی تُو نے ایک بیٹو کو اس کے باپ سے جدہ کرائے اگر تیرا کتہ بنا کر کے نہ مارا تو میرا نام سلمان خان نہیں یہ بھی آپ کو پکتے ہیں سلمان خان ایک ایسا جیدار انسان ہے کہ وہ روکے سے بھی نہیں رکے گا اور کیا نہ میں اگر میں پھر کہوں گی کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ سلمان خان کو کوئی مار دے سلمان خان پہلے بھی آزاد تھا سلمان خان اب بھی آزاد ہے جو ڈر پوک ہے وہ اپنے گھروں میں گز گز کر کے بیٹے ہیں کہ جیسے شاروک خان شاروک خان کی دوستی بہت بڑی آتی سلمان خان سے لیکن اس ٹیم جو ہے نا پتے جو ہے اپنے اپنے بلوں میں بیٹے ہوئے ہیں اور شیر جو ہے اپنے آرام سے گھوم رہا ہے وہ یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ وہ اندر گز گیا ہے اور اندر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور وشنوئی سے ڈر گیا ہے ایک ہیرن کا پچیس سال پہلے کا تو یہ مدہ نکالنا ہے جو بابا صدیقی کو مار دیا ہے تو ایک انسان کو مار دو گئے ایک انسان کی کوئی بیلو نہیں ہے صرف جو ہے یہ اس لیے نام نہیں لے رہے ہیں بابا صدیقی کا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے ایک مسلمان کے اس سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے دیکھیں جی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گنڈے پیچھے لگے وہ تو آزادی سے گھوم رہے تھے اب کوئی بھی آزادی سے گھوم رہا ہے میں یہاں چاندی چوک میں آزادی سے گھوم رہی ہوں اور مجھے کیا پتہ مجھے کیا خبر کہ کوئی میرے پیچھے لگا اور وہ گولی مار دے تو بابا صدیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے دیکھیں جی دھمکی تو ملتی رہے گی گنڈہ راشتہ چلہ ہے آپ کو پتہ یہ اور رہی کسی کے باپ میں طاقت تو کوئی کسی سلمان خان کو کیا کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہے کیونکہ یہ موز زندگی جو ہے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھیے چاہے اس میں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اوپر والے نے اپنے ہاتھ میں موز زندگی لے رکھیے اور رہی بات لورن ویشنوئی کی تو یہ ایک نمبر ون کا گنڈہ ہے اور یہ گنڈہ نہیں ہے اس کے پیچھے جو نیتہ لگے ہوئے ہیں ڈیل سے نکلتے ہیں تو خوش ہو کے نکلتے ہیں اور وہاں پہ سلمان خان سٹیٹ پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں ایک جس طریقے دھمکی آ رہی ہے اس طریقے بات کرتے ہیں ان کی کیا رہا ہے کیا نام آپ میرا نام شبانہ صدیقی ہے میں یہی سہی ہوں دلی سے دیکھا جا رہا ہے کہ باپا صدیقی کو ایک دین دیارے گولی مار کے حدتے کر دی جاتی ہے اور اب سلمان خان کو دھمکی ملی ہے اور کب سے ان کو دھمکی ملتی ہے رہے لورن ویشنوئی کی تو دیکھیں دھمکی تو ملتی رہے گی گنڈا راشتہ چلا ہے آپ کو پتہ یہ اور رہی کسی کے باپ میں طاقت تو کوئی کسی سلمان خان کو کیا کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہے کیونکہ یہ مہت زندگی جو ہے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے چاہے اس میں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اوپر والے نے اپنے ہاتھ میں مہت زندگی لے رکھیے اور رہی بات لورن ویشنوئی کی تو یہ ایک نمبر ون کا گنڈا ہے اور یہ گنڈا نہیں ہے اس کے پیچھے جو نیتا لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو گنڈے لگے ہوئے ہیں جی 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 وہ کچھ نہیں ہے لورن ویشنوئی کچھ نہیں ہے یہ لوگ تو ایک مدہ بنا رہے ہیں ہیرن کی بات رہی ہیرن کے کیس کو جو ہے پچیس سال ہو گئے وہ آج نیا کیس نہیں ہے پچیس سال چلتے ہو گئے اور کوئی بھی ابھی کوٹ میں ایسی دلیلیں نہیں ملی ہے کہ سلمان خان کو جو نے گولی مارتے ہوئے ہیرن کو دیکھا ہو سلمان خان نے سیٹ پہ جانا چھوڑ دیا کام اپنا چھوڑ دیا ہے دیکھیں جی یہ تو بات جھوٹی ہے کہ اس نے سیٹ پہ جانا چھوڑ دیا کیونکہ جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں جنت پیرو کے نیچے جنت ہے ابھی ان کی ماں بھی زندہ ہے ابھی باپ بھی زندہ ہے اگر آپ کے کسی بھی بچے کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو آپ اپنے بچوں کو روک ہو گئے لیکن سلمان خان ایک ایسا جیدار انسان ہے کہ وہ روکے سے بھی نہیں رکے گا اور کیا نہ میں اگر میں پھر کہوں گی کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ سلمان خان کو کوئی مار دے سلمان خان پہلے بھی آزاد تھا سلمان خان اب بھی آزاد ہے جو ڈر پوک ہے وہ اپنے گھروں میں گز گز کر کے بیٹے ہیں کہ جیسے شاروک خان شاروک خان کی دوستی بہت بڑی آتی سلمان خان سے لیکن اس ٹیم جو ہے نا اتتے جو ہے اپنے اپنے بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر جو ہے اپنے آرام سے گھوم رہا ہے وہ یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ وہ اندر گز گیا ہے اور اندر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور وشنوی سے ڈر گیا ہے وشنوی پریوار کچھ نہیں ہے اس کو جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے ایک جو ہے بھگوان منا لیا ہے اب ایک بات بتائیے ایک ہیرن کا پچیس سال پہلے کا تو یہ مدہ نکال رہا ہے جو بھابا صدیقی کو مار دیا ہے تو ایک انسان کو مار دو گئے ایک انسان کی کوئی بیلو نہیں ہے اس صرف جو ہے یہ اس لیے نام نہیں لے رہے ہیں بھابا صدیقی کا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے ایک مسلمان کے اس سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے اور ایک سرکشہ دینے کے بعد دیکھیں جی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گندے پیچھے لگے وہ تو آزادی سے گھوم رہے تھے اب کوئی بھی آزادی سے گھوم رہا میں یہاں چاندی چوپ میں آزادی سے گھوم رہی ہوں اور مجھے کیا پتا مجھے کیا خبر کہ کوئی میرے پیچھے لگا اور وہ گولی مار دے تو بھابا صدیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے لیکن سلمان خان نے ایک بات کہیا آپ نے سلمان خان کا گول دائلوگ نہیں دیکھا کہ بیٹا لورن وشنوی تو نے ایک بیٹو کو اس کے باپ سے جدہ کرائے اگر تیرا کتہ بنا کر کے نہ مارا تو میرا نام سلمان خان نہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا سرکار کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے ابھی تک دیکھیں مجھے جو ہے سرکار تو بھائی دیکھئے کرے گی نہیں بی جے پی کی سرکار ہے یا تو اندبقتی کا چشمہ لگا رکھا ہے یا تو جو مڈر ہوتے ہیں مڈر کرتے ہیں جیل جاتے ہیں جب وہ جیل سے آتے ہیں یا ان کا ریپ ہو یا کچھ بھی ہو وہ تو جو ہے نا ان کے گلے میں مالا پینا کر کے تھے ان کو människon میں کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں ایک نیتہ بنا دیتے ہیں وہ صرف جو ہے نا سرکار سرکاروں نے جو ہے یہ دنگے کرا کے public کو جو ہے گمرا کر رکھا ہے نہ تو وہ شکشہ پہ باتیں کر رہے ہیں نہ غریبی پہ باتیں کر رہے ہیں نہ روزگاری میں باتیں کر رہے ہیں نہ پیٹرول پہ باتیں کر رہے نہ پولیشن پہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے صرف ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کر دیا ہے یوپی میں یوگی عد Terry نا سے خوش ہے یوگی آدیت نا سے میں کیا خوش ہوں کوئی ختم نہیں کر دیا وہ کونوں سے ختم کرنے والے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رول بنا گئے رول بنا گئے اور ہم اس ہی فولو کریں گے ہم اس طلاق میں کسی کا بھی نہیں مانتے ہیں یوگی ہو موڈی ہو یوگی آدیت نا سے جی ہم میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ ایک انسان ایسا ہے کہ وہ ہندو مسلمان میں جو ہے کٹر پنتی کر رہا کہ بٹو گے تو کٹو گے بٹو گے کٹو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ہندو کو ایک در آ دیا ہے کہ تم بٹو گے تو کٹو گے اس کا مطلب ادھر آجو اور مجھے بوڑ دو اور مجھے پانچ سال کے لیے پھر سیٹ پہ بٹھا دو اب در کے مارے ہندو نے کیا کر رکھا ہے ہندو میرے بھائیوں نے کیا کر رکھا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اتنے پڑے لکھے تو ہے نہیں بچارے انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم بٹیں گے یا الگ الگ ہوئیں گے اگر ہم اسے بوڑ نہیں دیں گے تو یہ ہمیں مار دے گئی ہے جیسے کہ آپ بہریچ میں دیکھئے بہرائچ میں دیکھئے کیا ہوا ہے ایک لڑک ہے ایک شوبہ یادرہ نکل لی ہے شوبہ یادرہ تو ہمیشہ نکلتی تھی آج کوئی نئی تو نہیں نکل لی ہے آتم جے شریرام جے شریرام نعرے لگا رہے چلو لگا ہو خوب لگا ہو لیکن ایک مجھد کے سامنے ہی آ کر کے جے شریرام کے نعرے لگا رہے ہو کسی مسلمان کا گھر ہے آپ اس کی چھت پہ چڑ گئے کیوں چڑ گئے بھر اس کی چھت پہ کیوں تم نے اس کا جھنڈا توڑا گولی مار دینا خوڑی ہے صحیح ہوگا کیوں اس کا جھنڈا توڑا دیکھئے جی میری بات سنی ہے میں نے کیا کہا موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی اور ابھی کوئی بھی گواہی ایسی نہیں ہے کوئی بھی چشمدید گواہی ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان نے اس کو گولی ماری ہے اس کے جو اگر پائے گئے ہیں پوسٹ مارٹم کی ریپورڈ میں اس کے چھے چھرے پائے گئے ہیں کوئی گولی نہیں مار گئے یہ سب جو ہے جو دنگائی تھے یہ پہلے سے پیلان تھا یہ سب پہلے سے ہی سب شریعانتر رچا ہوا تھا یہ سب جو ہے دنگائیوں نے کرا ہے دلی کی بات کرو تو دلی میں کس کی سرکار جیتے ہیں دیکھیں جی سرکار کسی کی بھی ڈیکDB جگہیں ڈیکسی کی بھی жیتے ہیں کوئی بھی اچھا نیے میں آپ کو بتاؤں Labs ڈیکشیت کے ٹائم میں میں آپShaع kho کام کرنے والی تھی کانگریس میں اب اگر جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ کیجی ریوال کر رہے ہیں اب کیجی ریوال کو منو سی سودیا کو انہوں نے کام کرنے والوں کو جو ہے جیلوں میں ٹھوس دیا ہے بتائیے آپ جیلوں میں ٹھوس رہے ہیں یہ جو کام کرنے والے ہیں جو شکشہ پہ جو پولیشن پہ جو ہوسپٹل پہ جو بچوں پہ اور جو ماتاہوں پہ یہ تیر تری آترو پہ جو نیتا کام کر رہا ہے تو یہ ویچے پی والے بھاچپا والے اس کو جیل میں ٹھوس وار رہے ہیں تو بتائیے کس کا راج ہے یہ تو گندہ راج ہو رہا ہے جی یہاں پہ لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ لورن ویشنوئی کو ان لوگوں نے بھگوان مان لیا ہے جو بلکل غلط کر رہے ہیں سلمان خان کے لئے کیا کہنا جائے گی سلمان خان کے لئے میں کہوں گی کہ کسی کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے سلمان خان کو ایک انگلی بھی لگا دے وہ ایک ہیرو ہے سپر اسٹار ہے بھائی وہ اور ہی سیکیورٹی کے بعد وہ چھپ رہا ہے چھپ رہا ہے وہ کوئی نہیں چھپ رہا بھائی وہ ایک ہیرو ہے وہ ایک اسٹار ہے وہ اپنی سیفٹی کر رہا ہے بس لیکن سلمان خان نے ایک بات کہیا آپ نے سلمان خان کا گول ڈائلگ نہیں دیکھا کہ بیٹا لورن ویشنوئی تُو نے ایک بیٹو کو اس کے باپ سے جدہ کر آئے اگر تیرا کتہ بنا کر کے نہ مارا تو میرا نام سلمان خان نہیں سلمان خان ایک ایسا جیدار انسان ہے کہ وہ روکے سے بھی نہیں رکے گا اور کیا نہ میں اگر میں پھر کہوں گی کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ سلمان خان کو کوئی مار دے سلمان خان پہلے بھی آزاد تھا سلمان خان اب بھی آزاد ہے جو ڈر پوک ہیں وہ اپنے گھروں میں گز گز کر کے بیٹے ہیں کہ جیسے شاروک خان شاروک خان کی دوستی بہت بڑی آتی سلمان خان سے لیکن اس ٹیم جو ہے نا کتے جو ہے اپنے اپنے بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر جو ہے اپنے آرام سے گھوم رہا ہے وہ یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ وہ اندر گز گیا ہے اور انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور وشنوئی سے ڈر گیا ہے ایک ہیرن کا پچیس سال پہلے کا تو یہ مدہ نکال لیا ہے جو بابا صدیقی کو مار دیا ہے تو ایک انسان کو مار دو گئے ایک انسان کی کوئی بیلو نہیں ہے صرف جو ہے یہ اس لیے نام نہیں لے رہے ہیں بابا صدیقی کا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے ایک مسلمان کے اس سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے دیکھیں جی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گنڈے پیچھے لگے وہ تو آزادی سے گھوم رہے تھے اب کوئی بھی آزادی سے گھوم رہا ہے میں یہاں چاندی چوپے آزادی سے گھوم رہی ہوں اور مجھے کیا پتا مجھے کیا خبر کہ کوئی میرے پیچھے لگا اور وہ گولی مار دے تو بابا صدیقی کا ساتھ بھی یہی ہوا ہے دیکھیں جی دھمکی تو ملتی رہے گی گنڈا راش تو چللا ہے آپ کو پتہ یہ اور رہی کسی کے باپ میں طاقت تو کوئی کسی سلمان خان کو کیا کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہے کیونکہ یہ مہت زندگی جو ہے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھیے چاہے اس میں ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اوپر والے نے اپنے ہاتھ میں مہت زندگی لے رکھیے اور رہی بات لورن وشنوئی کی تو یہ ایک نمبر ون کا گنڈا ہے اور یہ گنڈا نہیں ہے اس کے پیچھے جو نیتا لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو گنڈے